بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل تو آج بہت مہدار سے بریٹ کٹلس کی ریسپی آپ کا شیئر کرنے والی ہوں تو سب سے پہلے یہاں پر میں نے بریٹ لی تھی اور بریٹ لے کر یہاں پر اس کا شامل کر دوں گی تھوڑا سا پانی اور پانی ڈال کر اس کو میں دس منتے کے لیے رکھ دوں گی تاکہ بریٹ جوینا پانی اچھی سے سوک کر لے اس کا میں یہاں پر میں نے میش کو یہ آلو لیا ہے اس کا شامل کر دیا میں نے یہاں پر نمک ساب میں ڈالا ہے میں نے اس اور جو میں نے بریٹ سو کر کے رکی تھی وہ بھی میں اس کا شامل کر دوں گی اب اس کو سائے چیزوں کو آپس میں میں مکس کر دوں گی تاکہ سائے چیزیں اچھے سی کمبائن ہو جائیں اس کے بعد یہاں پر اس کے کٹلس کی تیار کر دوں گی انہوں پر میں نے ایک کٹلس کی تیار کر لیا۔ باقی کے سارے بہت میں سارے کٹلس بناؤں گی اس کے بعدوتائیں پین کر دہ میں نے کٹلس کی اچھا سا ہو لیا تھا اس میں اکلس کی تھی. وہ بے مسئلہ گوڑا اس کٹلس کی سارے سے قرشل کا فریوڑا اس کے سائد کو یہاں پر میں نے چینج کر دیا اور یہاں پر یہ دیکھیں کتنے اچھا تھا اس کو گولنر سا کلر آگیا تھا دوسرے طرف سے اس طرح سے فرائے کر لوں گی دوسرے طرف سے بیچے سے کلر آجے گا گولنر سا تو پھر جو ہے نا اس کا کباب بن کے تیار ہیں اور اس کو میں دشارٹ کر دوں گی یہاں پر یہ دیکھیں کتنے مہدار سے یہ کباب کٹلس جو ہے نا یہ بن کے تیار ہوئے بہت ہی مہدار سیمپل سی ریسپی ہے لیکن بڑے مزے کے بن کے یہ تیار ہوئے تھے اس کو تیار کر دیا گھر ہوں شوٹتنے کے ساتھ کیچپ کی ساتھ ریسپی کے ساتھ ریتے کا سکتے ہیں چٹنے کے ساتھ میں سیمپل سیک ریتہ تیار کر رہ رہا ہوں یہاں پر سب سے پہلے میں نے دہی لیا تھا اس کے ہمیں چٹنے کی ریسنی میں نے اپنے ویڈیو میں شیئر کیا ہیا لاس ویڈیو میں آپس کو چیک آؤڈ کر سکتے ہیں وہ مہدار چٹنی بنی تھی تو چٹنی ڈال کر دیا جو چٹنے پیاز شمل کیا اچھے میں نے اس کو مکس کر دیا آپ اس کو جو ہے نا اس کو انجوائے کیجئے کٹلس کو آپ رہتے کے ساتھ میں آپ اس کو چاول کے ساتھ پہ انجوائے کریں بہت ہی مہدہ یہ کباب بنے تھے ضرور ٹرائے کیجئے گا اس ریسپی کو اچھی لگے تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا میں آپ سے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ایک نئی ویڈیو کا ساتھ ملوں گی تب تک اجاز دیجئے اللہ حافظ